ویلکم ٹو سٹار اکیڈمی فور کامپیٹی ڈے گزام آج 24 ستمبر دوربائیس اور 24 ستمبر دوربائیس سے کرانٹ فیر کے جتنے جروری کوششن ہوگے سب ہی ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس وقت پورا ویڈیو بہت دیان سے دیکھئے سو ہی شروع کرتے ہیں فرسٹ کوششن ہاکی انڈیا کے نئے عدیقش کسے بنایا گیا تو وہ بنایا گیا دلیب ٹرکی کو جنہیں ہاکی انڈیا کے نئے عدیقش بنایا گیا اور یہ پورا انڈیا کا ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں ہاکی انڈیا تو ہاکی انڈیا کی ستھاپنا 20 مائی 2009 کو کی گئی اور اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ آئے تھے نیو ڈیلی میں سو ہی دیکھتے ہیں نیکسٹ کندر سرکار دورہ مہارتن کمپنی کا درجہ کسے دیا گیا تو وہ دیے گیا ریسی لیمٹیڈ ریسی یعنی رورل الیکٹریفکیشن کورپوریشن لیمٹیڈ جس کی ستھاپنا 1969 میں کی گئی اور یہ کس پہ تو بجلی کے شیطر میں ایک وکاس پہ کام کر رہی ہے اور اس کے دیکھش کون ہے تو وکاس ویویک دیوانگن اب بھارت میں کل کتنی مہارتن کمپنی ہے تو بارہ جس میں سے ایک ہے بھارت ہیوی الیکٹرک لیمٹیڈ بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمٹیڈ کول انڈیا لیمٹیڈ بھارتیہ گینس پرادیکر لیمٹیڈ ہندوستان پیٹرولیم کورپوریشن لیمٹیڈ انڈین آئل کورپوریشن آف انڈیا بھارتیہ تاف ویدیت نگم لیمٹیڈ آئل اینڈ نیچرل گینس کورپوریشن لیمٹیڈ سٹیل آتھورٹی آف انڈیا لیمٹیڈ پاور گریڈ کورپوریشن آف انڈیا لیمٹیڈ اور پاور فائننس کورپوریشن لیمٹیڈ سو یہ پہلے گیارہ مہارتن کمپنیاں تھی اب یہ آر ایسی کو ملا کر کل کتنی بھارت میں مہارتن کمپنی ہے تو کل اب بارہ مہارتن کمپنیاں ہیں سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ مکہ منتری سواست بیما یوجنا شروع کرنے کی گوشنا کس نے کی تو وہ ناغالینڈ سرکار نے ناغالینڈ تو ناغالینڈ کی کیپٹل کو ہیما اور سی ایم کون ہے تو نیفیو ریو گورنر کورن جگدیش مخی وہ یہ کب سے لگ ہوگی تو ایک اکٹوبر 2022 سے یہ شروع کی جائے گی سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ میکس لائف انشورنس کے برانڈ آبیسٹر کسے بنایا گیا تو وہ بنایا گیا روحید شرما کو جنہیں گے میکس لائف انشورنس کے برانڈ آبیسٹر بنایا گیا اور ان کے ساتھ ان کی پتنی رتی کا ان کو بھی کیا ہے برانڈ آبیسٹر ان دونوں کو برانڈ آبیسٹر بنایا گیا میکس لائف انشورنس کا سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ چینہیی آپن ٹینیس کا خطاب کس نے جیتا تو وہ جیتا لنڈا فرو ہو بھی توبا نہیں یہ ہے لنڈا فرو ہو بھی توبا انہوں نے کہا ہے چینہیی آپن ٹینیس کا خطاب جیتا اور یہ کب سے کب تک ہوئے تو بارہ سے اٹھارہ سطمبر کے بیچ میں ہوئے اور یہ کہاں سے رہنے والی ہیں تو یہ چیک رپبلک وہاں سے رہنے والی ہیں سے دیکھتے ہیں نیکسٹ انتراشتر سنکیتی کے باشا دیوز کب منایا گیا تو وہ منایا گا تئیس ستمبر کو یہ کس کے لیے تو جو بول بھی سن نہیں سکتے وہ کہاں سنکیتی کے باشا کا پریو کرتے ہیں اور انہی کے لیے کیا یہ سنکیتی کے باشا دیوز منایا گیا اگر اس سے پہلے بات کریں ستمبر ماہ میں کون کون سے دیوز منایا گئی تو دو ستمبر کو وشو ناریل دیوز پانچ ستمبر ستمبر کو دیاپک دی��از اور رسلیل چیرتی دیوباز8 ستمبر کو مترانیل س screenshot دیواز10 ستمبر کو وشو آتما تیاروک دیو ستم دیوز al 11 ستمبر کو شہید ون دیوز اور چودہ ستمبر کو ہندی دیوز 15 ستمبر کو انجینئر دیوز اور 16 ستمبر کو اوزون دیوز اور 21 ستمبر کو انتراشتری شانتی دیوز منایا گیا جو ستمبر ماہ میں سے پہلے دیوز منائے گئے سو ہی دیکھتے ہیں نیکسٹ اوپر آشتر پتی جگدیب دھنکڑ نے لوگ منتھن کارکرم کے تیسرے سنسکرم کہاں پہ کیا وہ کیا گوہاتی میں گوہاتی میں یہ کس کے لیے تو یہ سانسکرم پردرشنی پہ ان پہ کام کیا جائے گا سو یہ کہاں پہ کیا گیا تو یہ کیا گیا گوہاتی میں اور یہ کونسا سنسکرم تو تیسرے سنسکرم سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ نوزات بچوں کی موتوں کو روکنے کے لیے پورٹیبل اپکرن کا جو اس کا نام کہاں سانس کا اپیوگ کونسی سرکار کرے گی وہ کرے گی اسم یہ ایک پرکار کا کیا ہے ائر پریشر مشین ہے اور اس کو کیا ہے اسم سرکار یوز کرے گی اور اگر بات کرے اسم کیپٹل دسپور سی ایم ہیمنت بیسر سرم اور گوہرنر کون ہے جگدیش مکھی اسم راجعہ سرکار نے ویدیارت آن بیل پریوزنا شروع کی پوون کمار بورٹھا کور اسم کے مکھے سچونی اکتہ ہوئے مکھے منتری نے ہزار موڈل انگڑوالی کے اندروں کا شبارم کیا دوسرا وارشک انتراشتری رینجر پور دوہر بائیس اور انگ نیشن پارک کو دیا گیا اسم کے مکھے منتری نے مول بنکروں کے کلیان کے لیے سورنبیر ناری یوجنا کی شروعات کی سوئی دیکھتے ہیں نیکسٹ ویدان سبا میں مہیلہ ویدائکوں کے لیے ایک دن رکشت کہاں پہ کیا گیا وہ کہ اتر پردیش میں اس دن کیا کیول مہیلہوں کو بولنے کا موقع دیا گیا بات کرے اتر پردیش کی تو اس میں ایم ایلے ہیں چار سو تین ان چار سو تین میں کتنی مہیلہیں ہیں تو سنتالیس مہیلہیں ہیں جنہیں کہ ایک دن کے لیے انہی کی بات سنی گی وہ کہ بائیس دسمبر کو یہ ایک دن کے روح میں انہیں دیا گیا اگر بات کرے اتر پردیش تو کیپٹل لکھ نو سی ایم یوگی دیتینات اور گورنر اناندی بین پٹیل اتر پردیش کے وارنسی شہر کو پہلی ایسی اوپریٹن اور سانسکرٹی رازدانی کوشت کیا گیا فاسٹ ٹریک نیالیلوں کے لمبت مقدموں کے میں اتر پردیش سیرس پر رہا بھارت کا پہلا نائٹ سفاری اور جیب ادھا پارک لکھناؤں میں بنایا جائے گا اتر پردیش سرکار نے عوید شراب اور نشیلی دواوں کے بھار پار کے لئے انٹی نارکوٹن فورس کا گھٹن کیا دو ایر تیس کے برکس شکر سمیلن کی ادھا اکستہ کون کرے گا وہ کرے گا دکشن افریقہ اگر بات کرے برکس تو برکس میں کتنے دیش شامل ہیں تو اس میں شہن دیش شامل ہیں سوری پانچ دیش شامل ہیں براجل رشیا انڈیا چائنہ اور ساؤتھ افریقہ اس کی استحابنہ کب کی گئی تو دو ہزار چھے میں اور بات کرے ساؤتھ افریقہ اس میں کب ایڈ ہوا تو ساؤتھ افریقہ اس میں ایڈ ہوا دو ہزار دس میں جس کا ہیڈکوارٹر کہاں پہ ہے تو ہیڈکوارٹر ہے سنگائی میں اور ساؤتھ افریقہ ہی اس کی کیا ہے ادھا اکستہ کرے گا دو ایر تیس کے لئے سو یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ سوشاشن راستریہ سوشاشن کے اندر میں نئے معارض اکستہ کے روح میں کسے نامت کیا گیا وہ کہے گا بھرتلال کو یہ بھرتلال جو کہاں گجرات کے ایڈر کے آئی ایسا دیکھا رہی ہیں اور انہی کا راستریہ سوشاشن کے اندر میں نئے معارض اکستہ کے روح میں نامت کیا گیا سو یہ تھی ہماری آج کی کرنٹ فیر اگر آپ کو ویڈیو میں کسی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہیلپو لگا تو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ڈیلی کی کرنٹ فیر کی نوٹیفیشن آپ کو مل سکیں اگر آپ ویڈیو کی پی ڈی ایف ڈاؤلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل جس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دیے جائے گا وہاں پہ جا کے پی ڈی ایف ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھرت